مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر اٹھاسی سے آیت نمبر سو تک تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے عامال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لئے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے وَدُّوا لَوْ تَقْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَقُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَتْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَهُمْ وَلَا نَصِیرًا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں پھر اگر وہ دین سے موہ موڑے تو انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنہ ہے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا وہ منافق بھی مستثنہ ہے جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہو اور نہ اپنی قوم سے اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کوت پڑھتے ہیں چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ رکھیں تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ کر قتل کر دو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لئے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنِنَ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَهْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ لِى أَهْلِهِ اِلَّا اَنْ يَسَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَهْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ لِى أَهْلِهِ وَتَهْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اور کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتداروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو ان کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ دو ماہ لگاتار روزے رکھے یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور جو شخص کسی مومن کو جان بوچھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غزب اور اس کی لانت ہوگی اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص تمہیں کلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تُو مومن نہیں تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے مالِ غنیمت ہیں تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخور ہے لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ الْظَّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةً وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا عجر دیا ہے ان کے لئے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم قالو فیما کنتم قالو کننا مستضعفین فی الارض قالو علم تکن رضو اللہ واسئتا فتحاجروا فیها فولائک مآواہم جہنم وسائت مصیرا جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوچ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسی نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے مگر وہ مرد عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے اس لئے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اور اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں تیرہ آیتیں سنی آیت نمبر اٹھاسی سے آیت نمبر سو تک ترجمہ بھی آپ نے سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ منافقین میں سے جو اہد سے واپس آ گئے تھے ان کے تعلق سے صحابے کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ ایسے منافقین بھی ہے جو آپ سے لننا نہیں چاہتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے جن کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے پھر اسی طریقے سے جو لوگ قتل و غارتگری سے دور رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے ان کا تذکرہ ہوا پھر اسی طریقے سے ذکر ہے کہ کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے کسی کو قتل نہیں کر سکتے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا بہت سخت ہے اور اگر دھوکے سے قتل ہو گیا تو اس کی سزا آسان ہے اس کو جو ہے دیت دینا ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیل ان گفتگو ہوگی پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے تو ماف کر دے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سلام کہنا اسلام کی نشانی ہے جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرنا اس سے منع کیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے اللہ کے زمین کشادہ ہے وہاں چلے جاؤ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اس لئے اگر کسی ملک میں تمہیں قوانین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو ایسے ملک میں ہجرت کر جاننا ہے جہاں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لئے آسانی ہے اس کا تذکرہ ہوا ناظرین اکرام یہ مختصر سے خلاصے کے بعد اب مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر اٹھاسی سے اکیانوے تک کے درمیان ہے جو منافقین اہد سے واپس آ گئے تھے اس کے بارے میں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہمیں بٹ گئے ایک گروہ نے کہا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے دوسرے گروہ نے کہا کہ انہیں اسے قتل نہیں کرنا چاہیے اللہ نے ان کے آمال کی وجہ سے ان لوگوں کو آودھا کر دیا یعنی پیچھے کر دیا ہے کیا تم لوگ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے اس لئے تم اسے ہدایت کے لیے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ واقعی ہدایت پر ہیں وَمَيُّزُ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کبھی بھی کوئی راستہ نہیں پاسکتے تو اللہ ہی کسی کو ہدایت دیتا ہے اللہ ہی کسی کو گمراہ کرتا ہے اللہ ہی کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ ہی کسی کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو اسلام کی دولت دی ہے اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے منافقوں کی خواہش کیا ہے وَدُّ لَوْ تَقْفُرُونَ كَمَا قَفَرُ فَتَقُونَ سَوَا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو تو یہ ان کے لئے اچھا ہے وہ تو چاہتے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تاکہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَلَا تَتَّخْذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ تم لوگ ان کو دوست نہ بنانا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں ہجرت کرنے والے ہو جائیں تو تم لوگ ان کو دوست بنا لو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا تذکرہ کیا اس میں سے کچھ منافقین بھی شامل ہیں کہ لوگوں کی شکلیں کیا بنتی ہیں مگر جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائیں وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ آ کر مل جائیں جن کا تم لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے بالکل اسی طریقے سے رہنا ہے جس طریقے سے جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ رہا جائے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کا اور تذکرہ ہے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لڑائی نہیں چاہتے تو وہ اگر تمہارے پاس آئیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو سختے مت کرو پھر کچھ لوگوں کا اور تذکرہ ہو رہا پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ظاہری طور پر اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ کسی اور کے ساتھ ہیں اور اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو تمہارے دشمن ہے تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ویسی ہی سختی کرنا جہاں بھی وہ مل جائیں ان کو قتل کرو فَخُضُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ تو تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو اگر وہ مقابلے سے باز آ جائیں لڑائی نہ کریں تو تم انہیں چھوڑ دو پھر آگے آیت نمبر 92 اور 93 میں ہے مومن کے بارے میں ہے کہ اگر مومن کو قتل کیا گیا تو اس کا کیا کرنا ہے اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کسی مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کسی مومن آدمی کو قتل کر دے جان بوجھ کر قتل کرنا لیکن اگر دھوکے سے قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 باب نمبر 6 حدیث نمبر 1676 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھرک نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین طریقے سے حلال ہے اسیب الزانی شادی شدہ زنا کرنے والا نمبر ایک شادی شدہ زنا کرنے والا تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے پھر اسی طریقے سے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا نمبر تین جو مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے تو اس کی بھی سزا قتل ہے اب جو شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لیا تو اس کی سزا جو ہے بہت سخت ہے اگر یہ قانون لائے جائے کہ شادی شدہ جو بھی زنا کرے گا بلتکار کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا تو ہمارے سماج کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ بہتری آ جائے گی اپنا سماج جو ہے بلکل صدر جائے گا قتل خطا کا جرمانہ کیا ہے یعنی اگر غلطی سے قتل ہو جائے مثال کے طور پر آدمی تیر کہیں اور چلا رہا تھا لیکن کسی اور کو جا کے لگ گیا شکار کہیں اور کر رہا تھا لیکن وہ انسان کو مار دیا تو اب کیا ہوگا اس کی صورت کیا بنتی ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے بطور کفارہ و استغفار یعنی ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا نمبر دو دوسری چیز ہے بطور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں سے ہے وہ ہے دیت خون بہا عدا کرنا مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز ہے وہ ان کے وارث کو دی جائے گی جو بشارہ قتل ہوا ہے ان کے جو وارثین ہیں ان کے جو گھر والے ہیں ان کو دیا جائے گا کیا دیا جائے گا دیت میں سو اوٹ ان کو دیے جائیں گے سو اوٹ بطور دیت ان کو عدا کیے جائیں گے یا پھر سو اوٹ کے برابر جو قیمت بنتی ہے چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو کرنسی ہو کوئی بھی ہو سو اوٹ کے مقدار کے برابر چیز مقتول کے وارثین کو عدا کرنا ضروری ہے یہ قتل خطا کا جرمانہ ہے اسی طریقے سے قتل عمد ہے یعنی زبردستی کسی نے قتل کیا تو کیا ہے قصاص ہے قصاص سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو اناسی کہا جا رہا ہے تم لوگوں کے لئے قصاص لینے میں زندگی ہے اے اکل مندوں سمجھ رہے ہو تو قصاص لینے میں زندگی ہے قصاص معنی ہے بدلہ لینا مطلب کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا اگر یہ سماج میں آ جائے ملک میں آ جائے تو ڈر کے مارے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا آپ دیکھی رہے قتل کرنا آسان ہے لوگوں کو نہیں معلوم کیوں قتل کر رہے ہیں جو بشارہ مارا جارہا اس کو بھی نہیں معلوم کیوں اس کو مارا جارہا پوری دنیا میں قتل و غارتگری عام ہے اسلام کے اس قانون کو نافذ کیا جائے کہ جو مارا ہے وہ مارا جائے گا جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا لوگ ڈر کے مارے قتل نہیں کریں گے گھبرائیں گے اور جہاں یہ قانون نافذ ہے الحمدللہ دیکھ لیجئے وہاں سکون ہے اور شانتی ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں جی بڑی سختی ہے اچھا دوسرے کا خون آپ بہار ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بشارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے بالکل ظلم ہوا ہے تو آخر ان کو انصاف کم ملے گا تو ضروری ہے نا کہ اس کو بھی مارا جائے تاکہ سماج کے اندر شانتی آ جائے زبردستی اگر قتل کیا تو نمبر ایک اس کو قتل کیا جائے گا یا اگر معاف کر دے اس کے وارثین تو دیت مغلظہ ان کو دینا اگر تائے ہو جائے کہ جی اب آپ کی جان تو نہیں لینی ہے لیکن دیت مغلظہ ادا کرنی ہے اگر اس کے وارثین مقتول کے وارثین اس پر راضی ہو جائے تو یہ ادا کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے منع فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قتل غارت گری سے دور رہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑ دیا کہ ناحق کیوں قتل کرتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اٹھ سٹھ والذین لا یدون ما اللہ الہاں آخر وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے رحمان کے بندے کون ہیں اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے اور جس نفس کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ لوگ قتل نہیں کرتے تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ اچھے لوگ سماج کے لئے اچھے ہیں وہ سماج کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھاراتے اسی طریقے سے بندوں کو بھی وہ لوگ نہیں مارتے اور ہر جگہ امن و شانتی پھیلانے والے ہوتے ہیں سب سے بڑا امن و شانتی پھیلانے والا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے یعنی وہ توحید کی بات کرتا ہے جو شرک سے دور رہنے کی بات کرتا ہے یہ سب سے زیادہ تماج کی اندر اچھائی لانے کی کوشش کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا بتایا کہ کل قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا اس لئے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے قبیرہ گناہوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الدیات کتاب نمبر ستاسی حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو چونسٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یقذا بین الناس فی الدماء قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن خون کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا اور سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو روکا ہے اور ایک مومن آدمی کی خون کی اہمیت بطلائی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کی خون کی کوئی اہمیت نہیں ایک مرغی کی اہمیت ہے اس کے خون کی اہمیت ہے ایک کتے کی اہمیت ہو گئی ہے کتہ اگر مارا جائے تو کس طریقے سے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں کتے کو اگر پریشانی لائق ہو جائے تو کس طریقے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم خون کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا سرانتر مزید کتاب الدیات کتاب نمبر چودہ باب نمبر سات باب ماجا فی تشدید قتل مومن حدیث نمبر 1395 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت کم تر ہے یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایک مومن کو قتل کیا جا رہا ہے یہ بڑے حرج کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی جان کی بڑی اہمیت بتلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اہمیت کو واضح کیا ہے ایک اور حدیث کے اندر آیا سرونہ بی دعوت کتاب الفتن کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4270 لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُسِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَسَابَ دَمًا حَرَامًا بَلْ لَحَ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعد و فرما برداری میں تیز رفتار ہے عمل میں ہشیار ہے ہمیشہ نیکو کار رہتا ہے بشرتی کے حرام خون کا ارتکاب نہ کرے اور جب کبھی وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ تھک ہار کر ان صفات سے منقطع ہو جاتا ہے یعنی الگ تھلک ہو جاتا ہے اب جن لوگوں نے جان بجھ کر قتل کیا ہے اگر وہ توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کا قبول فرمائے گا جمہور علماء کی یہی رائے ہیں ایک آیت پر غور کر لیں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ستر اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ جس نے توبہ کی ایمان لے آئے اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا آگے ذکر ہے آیت نمبر چورانوے میں کہ سلام کہنا اسلام کی نشانی ہے جب بھی ملے تو ہم پہلے سلام کریں وَلَا تَقُورُ لِمَنَا عَلْقَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تم یہ مت کہو کہ جو سلام کر رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے جب بھی وہ سلام کرے جس حالت میں بھی سلام کرے یہ ایمان کی نشانی ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر پنچانوے چھانوے کے اندر جو لوگ اللہ کی راستے میں جہاد کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راستے میں لگے ہوئے جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے جی نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ نیکی کا یعنی جنت کا وعدہ تو کیا ہے لیکن فضیلت مقام مرتبہ ان کا اونچہ ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں وہ ظلوموں کی مدد کر رہے ہیں ظالموں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے سہولت دے دی ہے اور ایک جگہ ہم کو مل گئی ہے تاکہ وہاں قرآن و حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو سکے تو لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ اُت جگہ پہ پہنچے اصل میں یہ جو آیت اتر رہی ہے آیت نمبر ستانوے اٹھانوے نینانوے سو ان لوگوں کے بارے میں کہ جب مدینہ مسلمان پہنچ گئے الحمدللہ وہاں حکومت بن گئی اب آزو بازو کے گاؤں والے یہاں مسلمان بستے ہیں تو ان کے لئے ہے کہ جی وہاں بھی پہنچ جائے وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں یہی کیوں رکے ہوئے ہیں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کیوں ہیں جو لوگ کفر پر ہیں شرک کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ کر وہاں پہنچ جائیں پھر اسی طرح اگر وہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی راستے میں جا رہے ہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو ان کا بڑا فائدہ ہے تو ہجرت کرنے کا بڑا ثواب ہے جو جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو ویسا ہی ثواب ملنے والا ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب بدلوہی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر ایک پورے صحیح بخاری کے اندر نیتوں پر ہے ہر آدمی کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی کس نے ہجرت کی یعنی اپنا ملک بار چھوڑ دیا دنیا کمانے کے لئے دنیا اس کو مل گئی کسی عورت سے نکاح کے لئے وہ چیز ہے وہ اس کو مل گئی فَحِجْرَتُهُ الْا مَا حَجْرَا الْاِلَئِ تو جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو وہ چیز ملے گی تو ہجرت کرنا اپنا ملک کو چھوڑ دینا دوسرے ملک میں جانا صرف اللہ کے لئے جانا دین اسلام کو بچانے کے لئے جانا تو اس کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث بچلنے کی تفیق دے اللہ بیدات و خرافات سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم موسیقی